اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات سر عبدال ستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے نائند کلاس جاغرافی دوسرا سبخ اندرونی حلچل کے سوالات کے جوابات اور سرگرمی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امید ہے آپ کا ہمارا پچھلے ویڈیو پسند آیا ہوگا ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں اندرونی حلچل سوالات کے جوابات صحیح جواب کے سامنے چاکون میں نشان لگائیے اس کے جوابات ہم نے ایگلی سلائٹ میں لکھ دیئے ہیں زمین کے اندرونی سست حلچل کی سسے پر مشتمل ہے سست حلچل ایک دوسرے کی مخالف سمت میں حرکت کرتی ہے تو وہاں کیا تیار ہوتا ہے شکاف وادی تیار ہونے کے لئے خشل عرض میں کن حرکات کا عمل ضروری ہے درج زیل میں سے کون سا پہاڑ لہری دار پہاڑ ہے پانچوہ وسیع و عریض ست مرتفع کا وجود معنی کس خسم کی زمینی حرکات کا اثر ہے چلے دیکھتے ہیں جوابات پہلے کا جواب ہے رفتار دوسرے کا جواب ہے تناؤ تیسرے کا جواب ہے تناؤ چوتھے کا جواب ہے ہمالیا اور پانچوہ کا جواب ہے برساز سوال نمبر تین اندرونی حرکات پہچانی اور نام بتائیے ساحلی علاقوں میں سنامی لہریں تیار ہوتی ہے ہمالیا لہری دار پہاڑ کی مثال ہے جیم زمین کے اندر سے گرم سیال باہر پھینکا جاتا ہے دل درادوں کے دھنس جانے سے شگاف وادی بن جاتی ہے اس کے جوابات ہے زمین کی تیز حرکات دوسرا زمین کی سست حرکات تیسرا زمین کی تیز حرکات اور چوتھا زمین کی سست حرکات سوال نمبر چار زلزلہ کس طرح ہوتا ہے اس کی وضاحت کیلئے بیانات کو ترطیب میں لگانا ہے زمین کی سطح ہلنے لگی برعظمی پلیٹے اچانک ہلتی ہیں درونی حلچل سے درباو بڑھتا ہے اندرونی حلچل سے دباو بڑھتا ہے کمزور چٹانے ٹوٹتی ہیں جمع شدہ توانائی زلزلے کی لہروں کی شکل میں خارج ہوتی ہے چلے اس کی ترطیب کو دیکھتے ہیں پہلا برعظمی پلیٹے اچانک ہلتی ہیں دوسرا اندرونی حلچل سے دباو بڑھتا ہے تیسرا کمزور مخامات سے چٹانے ٹوٹتی ہیں چوتھا جمع توانائی زلزلے کی لہروں کی شکل میں خارج ہوتی ہے پانچوہ زمین کی سطح ہلنے لگتی ہیں پہلے یہ زلزلے کی وجوہات کا لکھنا ہے پہلے سوال کا جواب ہے زلزلے کے وجود میں آنے کی وجوہات درج زہل ہیں زمین کے اندرونی حصے میں تناؤں پیدا ہونے برعظمی پلیٹ کے کھسکنے برعظمی پلیٹوں کے ایک دوسرے کے زرد میں آ جانے یا ان کے ایک دوسرے کو اوپر آنے یا نیچے چلے جانے کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں دوسرا آتش وشا پھٹنے سے بھی زلزلہ آتا ہے تیسرا ان کے علاوہ خشر آرز کے نیچے کی چٹانوں میں شگاف پڑ جانے کی وجہ سے بھی زلزلہ آتا ہے زلزلے کی شدت کو گھروں کے زمین بوس ہونے میں کیا تعلق ہے بیان کیجئے اس کا جواب ہے زلزلے کی شدت زیادہ ہونے سے بڑے پیمانے پر گھر اور عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہے دوسرا زلزلے کی ابتدائی لہروں کے بعد سانوی لہریں زمین کی سطح پر پہنچتی ہے جو ابتدائی لہروں سے زیادہ تباہ کن ہوتی ہے تیسرا ان لہروں کے راستے میں آنے والی چٹانوں کے ذرات لہروں کے باہو کی سمت میں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں ان کی وجہ سے سطح زمین پر موجود عمارتیں ہلنے لگتی ہے اور زمین بوس ہو جاتی ہے یہ زلزلے کی وجہ سے انسانی زندگی پر ہونے والے اثرات بیان کیجئے اس کا جواب سطح زمین پر زلزلے کی اثرات زلزلے کی وجہ سے زمین میں درار پڑ جاتی ہے زمین کے ارتعاش سے چٹانے کھسک جاتی ہے زہر زمین پانی کے راستے بدل جاتے ہیں کچھ علاقے اُبھر جاتے ہیں جبکہ کچھ علاقے دھب جاتے ہیں سمندر کے پانی میں سنامی لہرے تیار ہو جاتی ہے برفانی علاقوں میں برف کی چٹانیں ڈھہ جاتی ہیں اس کا دوسرا ہے انسانی زندگی پر ہونے والے اثرات زلزلے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جانی وہ مالے نقصانات ہوتے ہیں دوسرا آمد رفت کے راستے متاثر ہو جاتے ہیں تیسرا پیغام رسانے کا نظام بھی ٹھپ پڑ جاتا ہے سوال نمبر تین جغرافیہ کی وجوہات ہمالیہ کی ترائی میں زمین ہلنے پر امارت منہدیم ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہے زلزلہ کی وجہ سے ہمالیہ کی ترائی میں زمین ہل جاتی ہے دوسرا ابتدائی لہروں کے راستے میں آنے کی وجہ سے چٹانوں کے ذرات لہروں کے سمت میں آگے پیچھے ہوتے ہیں اس کے برق سانوی لہروں کے راستے میں آنے والے ذرات کی حرکت حرکات لہروں کے سمت میں اموداً اوپر نیچے ہوتی ہے سطح زمین پر پہلے ابتدائی لہریں پہنچتی ہیں اور اس کے بعد سانوی لہریں سطح زمین پر پہنچتی ہیں اس کی وجہ سے ہمالیہ کی ترائی کی زمین ہلنے سے امارتیں ہلنے رکھتی ہیں اور تیزی سے زمین ہلتی ہے اور امارتیں گر جاتی ہیں میگھالی اور دکن کی سطح مرتفع کے وجود میں فرق میگھالی کی سطح مرتفع کا وجود زمین کے اندرونی حصے میں سخت چٹانو میں افقی سمت میں ایک دوسری کی جانب سے جانے والے توانائی کی لہریں پیدا ہونے سے درارے پیدا ہوتی ہے دو متوازی لہروں کے درمیان دبا پڑھنے سے ان کے درمیان خشر عرض کا حصہ جب اٹھ جاتا ہے تو وہ تودے کی طرح دکھائی دینے لگتا ہے اس زمینی حصے کو تودہ نمہ پہاڑ کہتے ہیں اس کا اوپری حصہ سطح مستح ہونے کی وجہ سے اس پر چوٹی نہیں دھوتی میگھالی کی سطح مرتفع اسی طریقے سے تیار ہوئی ہے میگھالی کی سطح مرتفع زمین کے سست رفتار اندرونی چل چل کی وجہ سے وجود میں آئی ہے تیسرا آتیش فشا برعظمی پلیٹو کی سرحت پر پائے جاتے ہیں اس کا جواب زمان حال میں بار بار پھٹنے والے آتیش فشا ہی زندہ آتیش فشا ہے دو برعظمی پلیٹو کی سرحت خشل ارز کا سب سے کمزور حصہ ہوتی ہے تیسرا اس وجہ سے برعظمی پلیٹو کی سرحت پر بار بار بڑے پیمانے پر درادے پڑ جاتی ہے اور وہاں سے بڑی مقدار میں گرم، ٹھوس، مائے اور گیسی مادے باہر نکلتے ہیں اسی لئے اکثر زندہ آتیش فشا برعظمی پلیٹو کی سرحت پر پائے جاتے ہیں جزیرہ بیرن مخرطی شکل کا بنتا جا رہا ہے اسی کیا وجہ ہے؟ بھارت کے انڈمان اور نکبال جزارے میں بیرن نامی جزیرے پر واقع آتیش فشا کئی برسوں سے خوابیدہ تھا لیکن اب بار بار پھٹنے لگا ہے یہ جزیرہ بحر انڈمان میں واقع ہے دوسرا یہ مرکزی نویت کا آتیش فشا ہے تیسرا آتیش فشانی عمل کی وجہ سے گرم سیعہ لاوہ نالی نمہ راستے سے باہر نکلتا ہے اور نالی کے اردگد مخرطی شکل میں جمع ہوتا جاتا ہے اسی بنا پر بیرن جزیرے کی شکل مخرط نمہ ہوتی جا رہی ہے سوال نمبر چار کا پانچ ہوا آتیش فشا کے پھٹنے سے زلزل آ سکتا ہے زلزلے اور آتیش فشانی مقامات اکثر برعظمی پلیٹو کے سرحت پر پائے جاتے ہیں دوسرا برعظمی پلیٹو کی حرکت کی وجہ سے زمین کے اندرونی حصوں میں دباہ بڑھ جاتا ہے اور بڑے پیمانے پر چٹانے ٹوٹتی ہیں لاوہ تیار ہوتا ہے برعظمی پلیٹو کے سرحدی حصے میں درادے پڑ جاتی ہیں ان درادوں سے لاوہ باہر آتا ہے آتیش فشانی عمل سے بڑے پیمانے پر توانائی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں اور اس بنا پر خشر ارض نیچے دھنس سکتا ہے اس لئے اس بات کا امکان پیدا ہوتا ہے کہ آتیش فشان پھٹنے سے زلزلہ بھی آ سکتا ہے فرق لکھنا ہے تودہ نمہ پہاڑ اور لہریے دار پہاڑ اندرونی حلچل کی بنا پر افق کے متوازی اور ایک دوسرے کی مخالف سنت میں جانے والی توانائی کی لہروں سے چٹانوں پر تناؤ پڑتا ہے اور دراد پیدا ہوتی ہے لہریے دار پہاڑ اندرونی حلچل کی بنا پر افق کی متوازی اور ایک دوسرے کی سنت میں جانے والی توانائی کی لہروں کی بنا پر نرم چٹانوں کے طور پر دباؤ پڑھنے سے لہریے تیار ہوتے ہیں دوسرا وہ متوازی درادوں کے درمیان خشر ارض کا حصہ اوپر اٹھتا ہے اور تودہ کی طرح نظر آنے والا تودہ نمہ پہاڑ بنتا ہے اس کا دوسرا ہے لہریوں کی وجہ سے چٹانوں کی طے کی بلندی میں اضافہ ہوتا ہے اور لہری دار پہاڑ وجود میں آتے ہیں تیسرا مثلا یورپ کا بلیک فارس پہاڑ اور بھارت کی میگھالے کی ستے مرتفع تیسرا مثلا ہمالیا، آراولی، راکی، اینڈیز اور آپس یہ پہاڑی سلسلے زلزلے کی ابتدائی لہرے اور سانوی لہرے زمین کے اندرونی حصے میں توانائی کے اخراج کے بعد جو لہرے سب سے پہلے ستے زمین پر پہنچتی ہیں وہ ابتدائی لہرے کہلاتی ہے زلزلے کی ابتدائی لہروں کے بعد ستے زمین پر جو لہرے پہنچتی ہیں انہیں سانوی لہرے کہتے ہیں ابتدائی لہرے، ہٹھوس، ماہ، گیس ان تینوں حالتوں واسطے میں سفر کر سکتی ہے سانوی لہرے، زلزلے کی سانوی لہرے صرف تھوس حالت میں سفر کر سکتی ہیں تیسرا زلزلے کی افتدائی لہروں کے راستے میں آنے والی چٹانوں کے ذرات لہروں کے بہاؤں کی سمت میں آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں تیسرا زلزلے کی سانوی لہروں کا سانوی لہروں کی وجہ سے چٹانوں میں ذرات کی حرکت لہروں کے بہاؤں کی سمت میں امودان اور اوپر نیچے ہوتی ہے یہ زلزلے کی افتدائی لہروں کا چوتھا ہے افتدائی لہریں سانوی لہروں کی بنیزبت کم تباکن ہوتی ہے سانوی لہریں اپدائی لہروں کی بنیزبت زیادہ تباہ کن ہوتی ہے زلزلہ اور آتش فشاہ ستے زمین کی نیچے ہلچل کی وجہ سے خشریہ ارز پر پیدا ہونے والے تناہوں کی ایک حد سے زیادہ ہو جانے پر توانائی کی لہروں کا اخراج ہوتا ہے ستے زمین ہلنے لگتی ہے اور یہی نزلزلہ ہے زمین کے درمیانے خوال سے گرم، ٹھوس، مائے اور گیسی مادے جب ستے زمین کے باہر پھیکے جاتے ہیں تو اس کو آتش فشانی عمل یا آتش فشاہ کا پھٹنا کہتے ہیں دوسرا زلزلے کی وجہ سے بہت کم پیمانے پر کچھ زمین بلند ہوتی ہے اور کچھ دھس جاتی ہے آتش فشاہ کے پھٹنے سے بڑے پیمانے پر زمین کا علاقہ اوپر اٹھ جاتا ہے اور مخروطی پہاڑیا ستے مرتفع وجود میں آتے ہیں تیسرا زلزلے سے لاوہ آ جانا ضروری نہیں لیکن آتش فشاہ کے پھٹنے سے لاوہ زمین کی سطح پر آ جاتا ہے آتش فشاہ کی خسمیں مثالوں کے ساتھ بتائیے مرکزی آتش فشاہ یہ دو خسمیں ہیں پہلا ہے مرکزی آتش فشاہ آتش فشاہ کے پھٹنے پر لاوہ کے نکاس کے لیے ایک نالی نمہ راستہ پیدا ہوتا ہے اور اس نالی نمہ راستہ سے لاوہ باہر نکلتا ہے اسے مرکزی لاعتش فشاہ کہتے ہیں مرکزی آتش فشاہ سے نکلنے والا لاوہ نالی کے دہانے کے اطراع جمع ہو جاتا ہے مرکزی آتش فشا کی وجہ سے مخلطی شکل کے آتش فشا پہاڑ تیار ہوتے ہیں جاپان کا فیوجی یامہ اور تنزانیہ کا کلی منجارو پہاڑ اس کی مثالیں ہیں درار نمہ یعنی شگافی آتش فشا آتش فشا کے پھٹنے پر جب اس کا لاوہ نالی نمہ راستے سے نکلنے کے بجائے مختلف دراروں سے نکلتا ہے تو اسے درار نمہ یعنی شگافی آتش فشا کہتے ہیں آتش فشانی عمل کے عرصے کی لحاظ سے آتش فشا کی خسمیں آتش فشانی عمل کے عرصے کے لحاظ سے آتش فشا کی تین خسمیں ہیں زندہ آتش فشا، ساکت، خوابید آتش فشا اور مردہ آتش فشا پہلا زمانہ حال میں بار بار پھٹنے والے آتش فشا کو زندہ یا متحرک آتش فشا کہتے ہیں مثلا جاپان کا فیوجی یامہ اور بحر روم میں سٹران بولی دوسرا ساکت یعنی خوابید آتش فشا جو آتش فشا کچھ عرصے تک خوابید آلات میں رہتے ہیں پھر کسی بھی وقت اچھانک بیدار ہو جاتے ہیں ایسے آتش فشا کو ساکت یا خوابید آتش فشا کہتے ہیں مثلا اٹلی کے ویسیو ویس اور الاسکا کا کاکا ٹمائی بھارت کا جزیرہ بیرن مردہ آتش فشا جو آتش فشا طویل عرصے تک نہیں پھٹتے ہیں مستقبل میں بھی جن کے پھٹنے کا اندشہ نہیں ہوتا یا کم ہوتا انہیں مردہ آتش فشا کہتے ہیں مثلا تنزانیہ کا کلی منجارو سوال نمبر چھے زلزلے کی لہرے کی خصمیں بیان کیجئے زلزلے کی افتدائی لہرے زمین کے اندرونی حصے میں توانائی کی اخراج کے بعد جو لہرے سب سے پہلے سطح زمین پر پہنچتی ہے انہیں افتدائی لہرے کہتے ہیں دوسرا زلزلے کی افتدائی لہرے زلزلے کے مرکز سے زمین کے نسخ خطر کی شکل میں سطح زمین کی طرف تمام سمتوں میں سفر کرتی ہے سانوی لہرے افتدائی لہروں کے بعد سطح زمین پر پہنچنے والی لہروں کو سانوی لہرے یا ایس لہرے کہتے ہیں ان کو دھکا لہرے بھی کہتے ہیں یہ لہرے زلزلے کے مرکز سے چاروں سمت پھیل جاتی ہے ان کی رفتار افتدائی لہروں کی بنیزبت کم ہوتی ہے یہ لہرے صرف ٹھوس اشیاء سے گزرتی ہے لیکن ماہ اشیاء میں شامل ہو کر جذب ہو جاتی ہے ان لہروں کے وجہ سے اشیاء کے ذرات کی حرکت امودی اور اوپر نیچے ہوتی ہے چھے اس وجہ سے سطح زمین پر موجود امارتیں اوپر نیچے ہلتی ہے سطحی لہرے ابتدائی اور سانوی لہروں کی سطح زمین پر پہنچنے کے بعد سطح زمین پر نئی لہرے پیدا ہو سکتی ہے انہیں سطحی لہرے کہتے ہیں یہ لہرے زمین کے محیط کی طرف بڑھتی ہیں یہ لہرے سب سے زیادہ تباہ کن ہوتی ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی